ہم نے اس کے اندر ہم نے یہ ایک ٹیبل بنایا تھا اور اس ٹیبل کو ہم اگر کلک کریں تو ہم اس کا ڈیٹا نظر آ جاتا ہے اور اس پر کلک کریں تو ہمیں اس میں نظر آ جاتا ہے کون سے کولمز ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ایکسپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ایک فائل کیسے اب نہیں جا سکتی ہے اور پھر کسی اور کمپیٹر پہ دوبارہ سے امپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ نے یہ ایکسرسائز کر لی ہوگی آج ہم یہی والا کام ٹیبل بنانے کا اور ڈیٹا ڈالنے کا ہم کمانڈ لائن سے کریں گے پروگرامر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کمانڈ لائن بھی آنی چاہیے کمانڈ لائن کو یوز کرنے کے لیے ہم ادھر آجاتے ہیں اور ادھر ہم سی ایم ڈی لکھ کے ادھر آجاتے ہیں یہ وینڈوز کی کمانڈ وینڈو آگئی ہے اور ادھر ہم می سیکول کا جو کمانڈ لائن ٹول ہے اس کو رن کرتے ہیں xampp کے اندر mysql کے اندر bin کے فولڈر میں mysql کے نام سے کمانڈ لائن ہے اور اس کو ہم یوزر نیم دے رہتے ہیں root یہ یوزر نیم جب آپ انسٹال کرنے تو خود سے بن جاتا ہے پاسورڈ اس کا بائی ڈیفارٹ کوئی نہیں ہوتا میں نے بھی نہیں رکھا تھا اس لیے یہ ہم ادھر آگئے ادھر اگر آپ نے ڈیٹا بیسز دیکھنے ہیں کہ کون کون سے ڈیٹا بیسز ہیں تو آپ ادھر کمانڈ دیں گے show ڈیٹا بیسز تو آپ کو یہ ڈیٹا بیسز مل جائیں گے جس میں ڈیٹا بیسز بھی نظر آ رہا ہے اچھا آپ جتنی بھی کمانڈ ہیں آپ اپر کے اس میں دے یا لور کے اس میں دیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہر قسم کی جو اسکویل کی کمانڈز ہیں وہ اب میں اس کو اگر ایسے لکھتا ہوں تو بھی آ جائے گا اب ہم نے ڈیٹا بیسز ڈیٹا بیسز جو ہے میں لور کے اس میں ٹائپ کرتا ہوں کیونکہ میں پریفر کرتا ہوں لور کے اس میں اور یہ ہم اب ایچ آر کے ڈیٹا بیسز میں آگئے اب میں ادھر کہتا ہوں show tables اور یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ table اس میں employee کے نام کا table ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس table کے اندر کون سے column ہے اس کے لئے describe کی کمانڈر ڈی ایسی اور ای ایم پی کریں گے تو ہمیں اس کے اندر جو column جب وہ نظر آ جائیں گے اور اگر ہم نے ڈیٹا دیکھنا ہے تو ہم select star from ای ایم پی کریں گے تو ہمیں سارا ڈیٹا نظر آ جائے گا اور اس کو ہم جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ case matter نہیں کرتا آپ اپر case میں دے دیں یا لور case میں دے دیں یا mix میں دے دیں آپ کا result اسی طرح سے آ جائے گا اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک table ہے ہمیں ایک table اور بنا لیتے ہیں create table ڈی ای پی ٹی اور اس کے اندر ہم column راکھ لیتے ہیں ڈی کا جو کہ integer ہوگی value اس کی اور blank نہیں ہونی چاہیے اور auto increment ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم data ڈال لیں اس کے اندر خود سے data چلا جائے اور یہ primary key بھی ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں value repeat نہیں ہونی چاہیے اور پھر ہم ڈی نیم department کا name رکھ لیتے ہیں جو اس کو اور ہم وارچار 30 variable کریکٹر 20 رکھ لیتے ہیں یا 30 رکھ لیتے ہیں اس کو 30 کر دیتے ہیں اور پھر ہم یہ ڈی پارٹمنٹ کی location کا column define کر دیتے ہیں اور اس کو ہم وارچار 10 رکھ لیتے ہیں وہ ہم نے یہ ٹیبل ڈیفائن کر لیا ہے ہم نے کوئی غلطی کر دیا ہم نے دیکھ لیتے ہیں کیا ہم نے غلط کیا ہے اس میں ہم نے ایک بریکٹ اور لگانے تھی جو نہیں لگائی اور ہم نے وہ بریکٹ لگا کے ہم نے انٹر کیا تو ٹیبل بن گیا اب ہم اگر شو ٹیبلز کریں تو ہمارے پاس دو ٹیبلز آگئے اب ہم دیکھیں کوئی دیٹا ہے یہ بالکل امٹی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی دیٹا بھی ہم نے نہیں ڈالا اگر ہم اس کو ڈسکرائب کریں یہ ہمارے پاس اس کے سٹرکچر آگیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈیٹا ڈال لیتے ہیں insert into depth ڈی نیم location ان دو کولمز میں ڈالنا ہے کیونکہ ڈی پہ دو ڈیٹا خود سے آ جانا ہے اور values ہم لگا دیتے ہیں اس کے اندر research department اور location ڈاہور اور پھر ہم دوسرا department ڈیٹ کر دیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کراچی پھر ہم ایک تیسرا department ڈیٹ کر دیتے ہیں sales کا اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہم نے تین روز insert کر دی ہیں اب اگر ہم department کے table میں ڈیٹا دیکھیں تو ہمیں یہ تین روز نظر آ جائیں گی اور اسی طرح سے employee میں بھی ہم نے پہلے سے ڈیٹا ڈالا ہوا ہے اس میں بھی ہمیں یہ ڈیٹا نظر آ جائے گا جب آپ کے کام ختم ہو گیا ہے تو آپ ادھر quit لکھیں گے اور باہر آ جائیں گے یا آپ وینڈوز کی کمانڈ ونڈا میں آ جائیں گے اور ادھر exit لکھ گیا واپس اپنی